یہ کہانی ہے جو نام کے ایک آدمی کی جس کو سمدر کے بیچ میں ایک انجان بوٹ ملتی ہے جب وہ اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ جان کر آپ حیران ہو جاؤ گی کہانی کے شروعات ہوتی ہے کہانی کے مین ہیرو جو سے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ کو لے کر نکل جاتا ہے فشنگ کرنے کے لیے لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے اپنی طرف فاغ آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور سامنے بلکل اندھیرہ ہو گیا تھا وہ اسی اندھیرے میں آگے بڑھتا ہے اور اسے ایک بڑی بوٹ نظر آتی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے مالک کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید یہاں کوئی فس گیا ہوگا پر اسے کوئی آواز نہیں آتی اس کا مطلب یہ کہ یہ بوٹ لاواری سے وہ سب سے پہلے اپنی چھوٹی سی بوٹ کو اس بوٹ کے ساتھ بانتا ہے اور پھر اس بڑی والی بوٹ پر چڑ جاتا ہے اندر جانے کے بعد وہ بوٹ نورمل لگ رہی تھی وہاں جو کھانا رکھا ہوا تھا وہ بھی بلکل فریش تھا مطلب کہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے یہاں کھڑے ہوئے جو بوٹ کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں ہوتی جس کے بعد وہ دوربین سے دیکھتا ہے کہ شاید آس پاس اس کا مالک موجود ہو اور وہ دکھ جائے پر اسے دور دور تک کوئی نہیں دکھائی دیتا وہ ریڈیو پر کنٹرول روم میں میسیج بھیجتا ہے کہ یہاں ایک بوٹ خالی پڑی ہوئی ہے کوئی مجھے سن رہا ہے تو جواب دے لیکن اسے کوئی جواب نہیں آتا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ اوپر جاتا ہے وہاں جانے کے بعد تو اس کے خوشے اڑ جاتے ہیں اس کی چھوٹی سی بوٹ اب گائب ہو چکی تھی مگر اس نے اپنی بوٹ کو تو وہیں باندھ کر رکھا تھا تو وہ آخر گائب کیسے ہوئی یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے ایک تو یہ بوٹ بند اوپر سے اس کی بھی بوٹ گائب ہو چکی ہے اب وہ میک میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آخر کس جگہ پر فسا ہوا ہے مگر اس کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا کیونکہ اس کے آس پاس بس پانی پانی ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ انجن روم میں جاتا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے انجن کو چھوٹے ہی وہ انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بس یہی ایک چیز اچھی ہوئی تھی ایک بار پھر سے وہ کنٹرول روم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر سے اسے ناکامی ہی ہاتھ لگتی ہے اب تھوڑی دیر میں اسے ٹوائلٹ لگ جاتی ہے وہ سوچتا ہے کہ نیچے جانے کی کیا ضرورت ہے اوپر سے ہی ٹوائلٹ کر لیتے ہیں وہ جیسے ہی ٹوائلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے زور سے دھکا لگتا ہے اور بوٹ سے وہ بس گرنے ہی والا تھا مگر صحیح وقت پر وہ رسی کو پکڑ لیتا ہے اور سمودر میں گرنے سے بچ جاتا ہے یہ بوٹ نہیں چاہتی ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹوائلٹ کرے اس لئے وہ نیچے چلا جاتا ہے لیکن یہاں ایک مسئبت اس کی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری آ جاتی ہے باتروم کا گیٹ لوک ہو گیا تھا اور کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ اسے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے تبیہ کیچی بھی ملتی ہے وہ اسے بھی کوشش کرتا ہے مگر اس کے ہاتھ ناکامی ہی لگتی ہے پھر اسے باہر سے ریڈیو سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اسی وقت وہ باہر ایک شپ دیکھتا ہے اگر وہ ابھی نہیں گیا تو وہ شپ بھی یہاں سے چلی جائے گی اور وہ پھر سے یہاں پر اکیلا ہی رہ جائے گا اس لئے وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے اس دور کو کھولنے کی لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا وہ وینڈو سے شپ کو کپلے دکھاتا ہے تاکہ وہ رک جائے وہ چھوٹا سا کپلہ کپتان دیکھ ہی نہیں پاتا اور شپ وہاں سے جانے لگتا ہے جو کو تبھی دوسرا خیال آتا ہے وہ ایک رسی سے بوٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کی یہ کوشش تو اچھی تھی مگر یہ رسی آگے جا کر انجن کے پروپیلر میں پھس جاتی ہے دوسری طرف اسی رسی کا سیرہ جان کے گلے میں اٹک چکا تھا اور جان کا گلہ اب دپتے ہی جا رہا تھا ایک وقت ایسا آتا ہے جب جان بس مرنے ہی والا تھا پر وہ جیسے تیسے کر کے رسی کو اپنے گلے سے نکال لیتا ہے اور مرتے مرتے بستا ہے تب ہی شپ اس کی چھوٹی سی بوٹ سے ٹکراتی ہے اور اسے کافی چھوٹ لگتی ہے جب وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اس کو لگ رہا تھا کہ گلتی کر دی اس نے اس بوٹ پر آ کر اور وہ طاقت لگاتا ہے اسے کھولنے کی مگر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے پکڑ رکھا تھا اور وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اب جون کو بھوک اور پیاس لگنے لگی تھی وہ پائپ سے پانی پینے کی کوشش کرتا ہے مگر اس میں بھی پانی ختم ہو چکا تھا تب ہی اس کی نظر فرش پر پڑتی ہے بوٹ میں ٹکر لگنے کی وجہ سے اس میں چھید ہو گیا ہے اور پانی بھرنے لگ گیا ہے جو اسی پانی کو پینے لگ جاتا ہے مگر اب وہ اس چیز سے پریشان ہو گیا ہے اسے ابھی تک لگ رہا تھا کہ بوٹ میں کوئی نہ کوئی انسان ضرور موجود ہے جو روتے ہوئے اس انسان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھے جانے دو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی دور نہیں کھلتا اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بوٹ اپنے آپ ہی چل رہی ہے دھیرے دھیرے رات ہو گئی ہے جو وہیں کا وہیں پھسا رہ گیا ہے تب ہی اس کی طرف ایک بہتی تیز تفان اور بارش آ جاتی ہے اس تفان کی وجہ سے پوری بوٹ ڈھولک کی طرح یہاں وہاں گھوم رہی ہوتی ہے اب اس جگہ بھی پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا جہاں جو بھسا ہوا تھا جو کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے اب وہ وہیں پر چوبچا بیٹھ جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو طرفان تب تک شانت ہو چکا تھا لیکن جو اکڑ گیا تھا اور اس کی اونگلی بھی اکڑ گئی تھی بوٹ میں کندھے تک پانی بھر چکا تھا وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے ایک بار پھر سے کوشش کرتا ہے کہ شاید اس بار وہ گیٹ کھل جائے اور اس بار پانی کے نیچے چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گیٹ تو پہلے سے ہی کھولا ہوا ہے کسی نے گیٹ کو کھول دیا تھا اور وہ زور سے گیٹ کو دھکا دیتا ہے اور اسے تول کر باہر آ جاتا ہے وہ سب سے پہلے ڈیک کے اوپر جاتا ہے اور کھولی ہوا میں سانس لیتا ہے اسے سمجھی میں نہیں آتا کہ اصل میں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اس بوٹ کو کسی آتما نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اسے چلا رہی ہے اب اس کو یہاں سے نکلنا ہے تو اسے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کچھ ایر بیگ نکالتا ہے اور نیچے وہیں باتروم کا وہ والا ڈور ہوتا ہے وہ لاتا ہے پھر ان دونوں کی مدد سے وہ ایک بوٹ بناتا ہے تاکہ وہ یہاں سے نکل سکے اب تو بوٹ بن چکی تھی مگر راستے کے لئے کھانا چاہیے تھا تو بوٹ سے سامان لے لیتا ہے پھر وہ اپنی چھوٹی سی بوٹ کو لے کر بڑی والی بوٹ سے بان دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے نکل سکے جیسے ہی وہ اس پر بیٹھتا ہے تو بڑی والی بوٹ وہیں کھڑی ہو جاتی ہے وہ بوٹ اب اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بوٹ کہیں جانا ہی نہیں چاہتی جو کافی دیر تک اپنی اسی چھوٹی والی بوٹ پر بیٹھا رہتا ہے کہ اب اس کی بوٹ چلے گی تب چلے گی مگر وہ چلتی ہی نہیں اب جو کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے اس بوٹ سے نکلنا ہوگا اس لئے وہ واپس بڑی والی بوٹ پر آ جاتا ہے اور سب سے پہلے بھرے وے پانی کو نکالتا ہے لیکن اس میں بہت ٹائم لگے گا اس لئے وہ موٹر کو بھی ٹھیک کرتا ہے جس سے پانی تیزی سے نکلتا ہے اور اب بوٹ میں جو جو پرابلم ہوتی ہے وہ باری باری ان سب کو ٹھیک کرتا ہے اور اس ٹوٹے وے حصے کو پینٹ کرتا ہے تاکہ پانی اس رستے سے نہ گھسے ساری چیزوں کو کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے ریڈیو سے مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی آواز کو کوئی نہ کوئی تو سن لے لیکن سامنے سے کوئی بھی آواز نہیں آتی تو تھک ہار کر وہ ڈیک پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور میپ میں خود کی لوکیشن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد وہ بوٹ کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بوٹ تو بند ہو چکی تھی کیونکہ یہ بوٹ اپنے آپ ہی چلتی ہے وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کیا جائے ایسے وقت میں تب ہی سامنے سے اسے ایک شپ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ سیدھا پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور وہ اپنی چھوٹی سی بوٹ کو چلا کر جانے لگتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بوٹ ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی وہ اب اپنے آپ ہی چلنے لگتی ہے اور سیدھا اسی کی طرف آنے لگتی ہے وہ اپنی بوٹ سے تیز تیز جانے لگتا ہے مگر وہ بوٹ اور بھی تیزی سے اسی کی طرف آنے لگتی ہے اور وہ بس اس سے ٹکرا نہیں والی تھی تب ہی وہ پانی میں کوچ جاتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے اور اس کے سامنے سے وہ شپ چلی جاتی ہے یہ سین دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بوٹ نہیں چاہتی کہ جو اس سے دور جائے اور یہ سوچ کر جو پورا وقت پانی میں ہی گزار دیتا ہے لیکن اس پانی میں شارک بھی موجود ہے اور سب سے بڑی مسئیبت ہے تھنڈا پانی اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی واپس سے اسی شپ پر آنا پڑتا ہے اب وہ تھنڈ کی وجہ سے کانپ رہا تھا اس لئے وہ سیدھا نیچے جا کر بلینکٹ اول کر سو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بوٹ چلی جا رہی تھی اسے پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ اوپر ڈیک پر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر سے وہاں کا مین گیٹ لوک ہو جاتا ہے وہ پوری طرح سے گصہ ہو گیا تھا جب سے وہ اس بوٹ پر آیا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوئی رہا تھا تب ہی اس کی نظر باتروم پر پڑتی ہے جہاں سے ایک رستہ تھا اوپر جانے کا وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر سے وہاں پر انٹری کا رستہ بند ہو چکا تھا اس کا مطلب جو پوری طرح سے اس جگہ پر فس چکا تھا اور وہ بوٹ پوری رفتار سے بھاگنے لگتی ہے جو ادھر سے ادھر گرنے لگتا ہے اس کے سر میں ہاتھ میں ہر جگہ پر چوٹ لگنی شروع ہو جاتی ہے لیکن تب ہی بوٹ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے اور اب گیٹ بھی باہر سے کھل جاتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو بوٹ ایک شہر کے پاس آ کر رکھ جاتی ہے جو بھاگتے ہوئے کنارے پر جاتا ہے اور ایک روٹ کو اٹھا لیتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ کوئی چھپ کر اس بوٹ کو چلا رہا ہے اور اسی نے اسے کڈنیپ کیا تھا لیکن بہت چھان بین کرنے کے بعد بھی اسے وہاں پر کوئی نہیں ملتا جو واپس سے باہر آتا ہے لیکن اب جو وہ سین دیکھتا ہے یہ دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کیونکہ بوٹ اپنے آپ ہی چل رہی تھی اور اب وہ جو کو کنارے پر ہی چھوڑ کر جا رہی تھی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی تو طاقت ہے جو اس بوٹ کو چلا رہی ہے اور وہ بوٹ پھر سے اپنے نئے شکار پر نکل چکی تھی جو اسی جگہ کی سب سے اوچی والی چوٹی پر جاتا ہے اور سمدر کو دیکھتا ہے اور پھر سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر گھوم پھر کر وہ واپس سے وہی پر آ جاتا ہے تب ہی وہاں اسے اپنی وہ بوٹ ملتی ہے جو اس کی گائب ہو چکی تھی جس سے وہ سمدر میں گیا تھا مووی کے شروعات میں لیکن وہ واپس سے کنارے پر آ گئی ہے اب وہ بوٹ کنارے پر کیسے آئی یا پھر اس بوٹ میں کیا تھا اسی سسپنس میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں جائے ہن